حضور غوث اعظم کی قرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملنہ علیکاری کہتے ہیں تواتر ہے قرامتوں میں اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں کون سی لکھیں اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں غوث اعظم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد زندہ کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مرد زندہ کی پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا باز پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مرد زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ اس غور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے کھان کا پہ جھاڑو دینا نہ میرے برطن مانجنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے پھر فرمایا اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئے اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے حضور کا غلام بننا ہے بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ بلائیتی نہ دے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ بلائیتی نہ دے